وائس پورٹ پیس اینڈ جیسٹس انجیو کی جانب سے صوفیزم اور بائی چارے کے انوان کے تحت فینل اقوامی کونفرنس ایس کے آئی سی سی میں منقد کی جس میں مذہبی سکولرز کے علاوہ لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی جناب سعود اللہ علی وائس شہستر اسلامی یونیورسی ریپاگرکہ مولی جناب پروفیس رفضل بزوائی پیس آنے کی پیس آئے تو اس شخص نے کہا کہ میں تو اپنی میرے پاس دس اولادیں ہیں ان یونی تیرکیو بلدہ یا سالیت ساپ میں نے ایک الگ محمد بلدہ تقبت اور گلی پرکستان کے حوالے سے دے گیا آپ کو ایک بہتямиت کی طرف ایک دہاک کی طرف ایک تاک کی طرف تو انہوں نے کہا کہ وہ ایم کی بات تھی خلاف کی حمدیت مجھے ہوا مجھے بائی صاحب سے میرے پرچن ہے کہ اسوک کے حوالے سے کیا آجیا اسوک آمن کا علمدار ہیں اور زبان ہیں وہ جس پر بہت سارا حلق بھی ہوا ہے بردیس کے میں بھی کام ہوا اس کے میں بھی دام ہوا عوم کے بھی لیڈر رہے ہیں اور سماج کے بھی لیڈر رہے ہیں اور وہ ہے اچھی کوشش اور کابش ہے اس سے لوگ ایک دوسرے قریب آئیں گے اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا ہماری میسیج تو بالکل ہے سب کے لیے ہے اور ایک ساتھ رہیے ایک ساتھ بیٹھئے اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ کے ہی حال کو اس میں ویروزگاری وجہ ہے اس میں جہن میں پیس نہیں ہے گھر میں امن و آشتی نہیں ہے دن بے دن تو ذہنی بیماریاں ہیں نفسیتی بیماریاں وہ بڑھ رہی ہیں اس کے لئے ہم ایک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کداب سنت کو فالو کرنا چاہیے ہمیں حضور علیہ السلام کے اس وحسنہ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ وہی ہمیں سکھا رہے ہیں پالدین کی خدمت کیا ہے ہمیں درگس سے کیسے بچنے تو اس صورت میں جتنا ہم اپنے مذہب کے قریب جائیں گے دین کے قریب جائیں گے انسانیت کے قریب جائیں گے ہم اس چیزیں نکل جائیں گے جو یہاں پہ انٹرنیشنل سوکیئر بردروں پہ کانفرنس چل رہی ہے یہ اپنی نویت پہلی ایسی کانفرنس ہے جس میں انٹرنیشنل سکالرس نے حصہ لے لیا نہ صرف اسلامی سکالرس بلکی ہم لوگ ازم بودیزم کرسچنسی سے وابستہ جتنے بھی سکالرس سے بھیا کہ انہوں نے اس میں حصہ لے لیا کشمی مہمانہ والی کا ایک گھڑ منع جاتا تھا بائی برادری جو ہماری ایک پہچان تھی کشمیلیت کی جو ایک دبا لگا ہوا تھا رنرکلزم اور ایکسٹمیزم ہو جاتا تھا اس کانفرنس کا بنیادی مدعور مدعور یہی ہے کہ ہم پورے ایک دنیا کو مزیج انا چاہتے ہیں کشمیر امول کی زمین ہے کشمیر محبت کی زمین ہے آپ آئیے دیکھئے کہ کشمیر کتنا خوبصورت ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر فردوز بر روئی کشمیر بہت خوبصورت ہے لیکن جو ہماری اوپر ایک دبا لگا ہوا ہے کہ کشمیر میں ریڈکلزم چل رہا ہے کشمیر میں ایکسلزم چل رہا ہے کشمیر میں ٹلزم چل رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کانفرنس میں جتنے ہم نے سکالورز باہر سے منگائے ہیں ان کو یہاں بھی ایک باہور ہے وہ کشمیر میں دکھانا چاہتے ہیں کہ کیا ہے کشمیر کتنا آمن ہے کشمیر میں آئیے لوگ اداون دے دیجئے ان کی دروس سے ہمارے دنیا کو محبت کی اور کشمیر کی ایک مزیعی حاصل دینا چاہتے ہیں